اسلام علیکم دوستو شو بیس کی دنیا میں جہاں کیمرے کے سامنے بڑا اچھا معصوم بننے کی ایکٹنگ کی جاتی ہے وہاں ہی ان ایکٹسز کی حقیقی زندگی میں ڈانس گانا نشا کرنا اور ناجائز رشتے رکھنا مزے لینا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے پاکستانی شو بیس کی بہت سی جانی پچانی مشہور ادا کرائیں ایسی ہیں جن کی بہت ہی پرسنل اور پرائیوٹ ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ایکٹسز ہماری جوان نسل لڑکے لڑکیوں کی رول مارڈلز ہیں اور ان ایکٹسز کے پہنے گئے ہر لباس اور فیشن کو عام پبلک میں وجود لڑکیاں کاپی بھی کرتی ہیں ویڈیو میں ہم ان پاکستانی ایکٹسز کی بات کریں گے جو اس وقت شورت کی بلنیوں کو چھو رہی ہیں مگر اصل زندگی میں بغیر نکاح کے ہم بستری کر کے مکمل ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پر ڈلوا چکی ہیں اس فیرس میں پہلا نام شامل ہے ایکٹس فاطمہ سوہیل کا جنہیں پاکستانی مشہور ڈراماز میں کام کرتے دیکھا جا رہا ہے ایک دو بار ہوا ہوگا جب فیملیز بیٹھی تھی تب بھی موسن نے بہت دورا رویہ ان کے ساتھ دکھایا تھا تو اس کے بعد فیملی سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ وہ آدمی ہی نہیں ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت بھی کی جا سکتا ہے فاطمہ سوہیل نے بطور موڈل اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پاکستانی ڈی جے اور ایکٹر موسن عباس سے پسند کی شادی کی تھی فاطمہ نے موسن عباس سے لب میرچ تو کی مگر محبت کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی تھی شادی کے کچھ عرصے بعد انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں موجود لڑکی فاطمہ سوہیل بتائی گئی اس ویڈیو میں فاطمہ سوہیل کسی مرد کے ساتھ مکمل ہم بستری کر رہی ہیں اور ہوتل کے کمرے کی بڑی پرائیویٹ ویڈیو لیک ہو گئی تھی میڈیا فرمز نے یہ لیک ویڈیو فاطمہ سوہیل سے منصوب کی کہ ویڈیو میں موجود یہ لڑکی موسن عباس کی بیوی فاطمہ سوہیل ہیں اس ویڈیو کے لیک ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد موسن عباس کا اپنی بیوی فاطمہ سوہیل پر تشدد کا کیس سامنے آ جاتا ہے بہت سے میڈیا فرمز یہ بھی کہتے رہے کہ فاطمہ سوہیل کی پرائیویٹ ویڈیو لیک ہونے کی وجہ سے موسن عباس نے بیوی فاطمہ کو بہت بری طرح مارا تھا جس کے بعد فاطمہ سوہیل کی ڈیووس ہو گئی تھی فاطمہ سوہیل کو ریسنلی مشہور ڈراما انگنا میں کام کرتے دیکھا گیا تھا نمبر دو پر جس ادھاگارہ کی بات کرے وہ ذہنی طور پر اس لحاظ سے فارق سمجھی جاتی ہیں کہ آئے روز ان کی عجیب و گریب حرکتیں ان کی وجہ شورت بن جاتی ہیں خاص طور پر ان کی گلابی انگلش ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے جیہاں بات کرے ایکٹرس میرا کی یہ ہے میری ایک پاغل گھر میں جس کو میں سامان سامان کی آت مندہ پاغل ہو گیا ہوں جو ویسے تو اپنے بولڈ گیٹ اپس اور نازیبہ لباس کی وجہ سے بہت دفعہ تنقید کا نشانہ بنی تھی مگر اخلاقیات کی ساری عدیں اس وقت پار ہوئیں جب پاکستانی ادکارہ میرا جی کی کیپٹن نوید کے ساتھ ایک بہت ہی پرسنل اور پرائیوٹ ویڈیو ہوتل کے کمرے میں اپنے ہی موبائل پر ریکارڈ کی گئی لیک ہو گئی تھی انٹرنیٹ پر میرا کی اس پرسنل ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری پر بہت برا اثر پڑا تھا کیونکہ ایک لمبے عرصے تک میرا نے پاکستانی بطرین فلموں میں کام کر کے اپنا نام بنایا تھا میرا کی اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد پاکستانی ڈراماز فلموں کے پروڈیوسر ڈریکٹرز نے میرا جی کو کام دینا بند کر دیا تاکہ میرا کی وجہ سے ان کی برینڈز ان کے چینل پر کوئی اثر نہ پڑے تیسرے نمبر پر اس فرس میں پاکستانی خوبصورت ترین ادکارہ علیزے شاہ کا نام شامل ہے علیزے شاہ پاکستانی شو بیز میں صرف اور صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی ہیں کیونکہ علیزے شاہ کی ایکٹنگ اتنی کمال نہیں ہے کہ ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کر لوگ فین ہو جائیں یہ سچ ہے کہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کوئی انہیں دیکھتا ہے مگر کچھ عرصہ قبل علیزے شاہ کی ویڈیوز اور ننگی تصویر انٹرنیٹ پر اس وقت وائرل ہوئیں جب علیزے شاہ کا اپنے بوائی فرنڈ سے بریک اپ ہوا تھا بہت سے میڈیا فورمز نے یہ کہا تھا کہ یہ تصویر اور کلپس علیزے شاہ سے ملتی جلتی کسی اور لڑکی کے ہیں مگر ایک بڑے اتھنٹک سوشل میڈیا چینل نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ علیزے کی یہ ننگی تصویر ان کے بوائی فرنڈ نے لیک کی ہیں کیونکہ اب علیزے اور ان کے بوائی فرنڈ کا بریک اپ ہو گیا ہے اور ان تصویر میں موجود یہ لڑکی علیزے شاہ ہی ہیں اسی فرست میں چوتھا نمبر پاکستانی مارڈل اور ہوس مطیرہ کا شامل ہے پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں جو نام سب سے زیادہ بےہودہ اور گندی پکچرز ویڈیوز بنانے میں پہلے نمبر پر آتا ہے وہ مطیرہ کا نام ہی بولا جاتا ہے کچھ عرصہ قبل انٹرنیٹ پر مطیرہ کی مکمل پرائیوٹ ویڈیو لیک ہوئی تھی جس کے بعد مطیرہ نے بڑا ہنسی مزاق میں یہ کہہ کر بات ٹال دی تھی کہ میری پرسنل لائف اور میری اس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز پبلک کو انٹرٹین کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں کیونکہ لوگ بس یہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں لسٹ میں نمبر پانچ پر ایکٹرس عزمہ خان کا نام شامل ہے کچھ عرصہ پہلے عزمہ خان اور ملک عثمان کے بغیر نکاح کے ناجائز تلقات کے حوالے سے عثمہ کی بیوی نے اپنا پیغام دیا تھا سوم نظر آنے والی ایکٹرسز میں دو نام ادکارہ مائرہ خان اور ادکارہ سبا کمر کے شامل ہیں مائرہ خان بارت میں بارتی ایکٹر رمیر کپور کے ساتھ ہوتل کے کمروں میں جاتے دیکھی بھی گئیں اور ایکٹرس مائرہ خان کے نائٹی پہنے رات کے بعد ایکٹر رمیر کے ساتھ نشا کرنے کے مناظر بھی بہت عرصہ وائرل رہے تھے شو بیز کی دنیا باہر سے جتنی خوبصورت حسین دلکشت نظر آتی ہے اندر سے اتنی گندی اور گناہوں سے بری پڑی ہے شو بیز میں کسی لڑکی سے دوستی کر کے استعمال کرنا بہت عام سمجھا جاتا ہے اور اس حوالے سے پاکستانی کئی مشہور ایکٹرسز یہ بات سرعام میڈیا پر بتا بھی چکی ہیں کہ انڈسٹری میں نئی لڑکیوں کو ڈرامو یا فلموں میں کام اسی صورت میں ملتا ہے جب وہ ڈرامو کی ڈریکٹر یا پروڈیسر کو خوش کرتی ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ